تقریر محترم منیر احمد صاحب حفظہ وادی اوہ کے لئے لالا تحریک جدین قادیان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشعاد ان لا الہ الا اللہ وحتہ لا شريک له وعشعاد ان محمدًا عبدًا ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام صدر جلسہ معزز سامین خاک سار کی تقریر کا عنوان خلافت خامسہ کا بابرکت دور اور تائدات الہیہ کا نزول ہے خلافت کی اہمیت و برکات اور دائمی فیوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت نور آیت چھپن میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیاستخلفنہم پل ارزکم استخلفالذین من قبلہم وليمکننن لہم دینہم اللذی ارتضا لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ مَمْنَا يَعْبُدُنَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَا وَمَنْ كَبْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال وجہ لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لئے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں سنو ابو وقت توہید اتم ہے ستم ابو مائل ملک ادم ہے خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی فَسُبْحَانَ الَّذِي أَخْزَ الْعَادِي جماعت احمدیہ مامور زمانہ سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قائم کردہ ایک پاک روحانی جماعت ہے جس کا عظیم الشان ثبوت یہ ہے کہ روز اول سے اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص تائیدی آیات اور بیانات اور اعجازی نسرتوں کا سلسلہ اس کے شامل حال رہا ہے جنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اس قدر مجھ پر ہوئیں تیرین آیات و کرم جس کا مشکل ہے کہ تاروز قیامت ہو شمار سامینِ کرام یہ تعائداتِ الٰہیہ اور بشاراتِ رحمانیہ کا سلسلہ آپ علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جب آپ نے اپنی وفات کے بعد رسالہ الوسیت میں قدرتِ ثانیہ یعنی نظامِ خلافت کی پیش غبری سنائی تو ساتھ ہی یہ خدای الہم بھی درش فرمایا تو اس حالت میں فوت ہوگا جب میں تُسے راضی ہوں گا اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لئے ہمیشہ موجود رکھیں گے سیدنا حضرتِ اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیحِ مععود و محضیِ مععود علیہ السلام نے اپنی کتاب الوسیت میں باعثنِ الٰہی قدرتِ ثانیہ کی نسبت یہ محتمم بشان بشارت دی تھی کہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا معزز سامین آج سے سو سال قبل سیدنا حضرتِ اقدس مسیحِ مععود علیہ السلام نے ایک رویہ دیکھا تھا وہ آپ ہی کے الفاظ میں اس طرح ہے شریف احمد کو خواب میں دیکھا کہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور دو آدمی پاس کھڑے ہیں ایک نے شریف احمد کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ بادشاہ آیا دوسرے نے کہا ابھی تو اس نے قاضی بننا ہے فرمایا قاضی حکم کو بھی کہتے ہیں قاضی وہ ہے جو تائید حق کرے اور باطل کو رد کرے تذکرہ صفحہ 691 روحانی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت نبوت کے بعد خلافت ہے اور جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پورے ہوئے اسی طرح حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کی یہ رویہ بھی حضرت وردہ شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے اس پوتے کے زمانہ میں بھی پوری ہوئی اسی طرح حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کو الہام ہوا چند سال ہوئے ایک دفعہ ہم نے عالمِ کشف میں اس لڑکے شریف احمد کے متعلق کہا تھا اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں اس تعلق سے حضرت خلیفت المسیح رابر رحمہ اللہ تعالی نے واضح ارشاد اپنے خطبہ میں دے دیا تھا کہ آئندہ کون اس منصبِ عظیم پر فائض ہوگا دسمبر سنونیس ساتھ کے اخبار البدر اور الحکم میں سیدنا حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کا یہ الہام شایع ہوا تھا انی ماں کا یا مسرور اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں اس عربی عبارت میں یہ وعدہ ہے کہ انقریب ایسے نشانات دکھائے جائیں گے جو خوشی سے معصوم ہوں گے سوئی سیلہمِ الہی میں یہ بشارات پنہ تھی کہ عظیم الشان خلیفہ جس کا نام بھی مسرور احمد ہوگا اس کے دور میں خدا تعالیٰ اپنی بے شمار تائد و نصرت افضال و برکات نازل کرے گا الہامی الفاظ انی ماں کا میں ماں کا لفظ میت تائدِ الٰہیہ نصرتِ الٰہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کا کا لفظ میت کو خصوصیت سے آپ سے وابستہ کر رہا ہے سامینِ کرام نبوت کے فیوز کو خلافت کے ذریعہ دوام حاصل ہوتا ہے امب المومنین حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ سے جب رسالہ الفرقان نے اپنے خلافت نمبر کے لئے پیغام دینے کی درخواست کی تو آپ نے جو پیغام دیا اس میں یہ رقم ہے میں اپنی پیاری جماعت سے صرف اس قدر کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خلافت کے ذریعہ ایک ہاتھ پر جمع کر رکھا ہے اور اسے مسیحِ مععود علیہ السلام کے پیغام کی تکمیل اور مضبوطی کا واسطہ بنایا ہے پس اس کی قدر کرو کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعہ آپ لوگ نبوت کے انامہ کو اپنے لئے لمبا بلکہ دائمی بنا سکتے ہیں پیغام مورخہ چودہ تین انیس سو تیر تالیس معذر سامین ہم سب اس دور سے بھی گزرے ہیں جب ایم ٹی اے سے پرائیورٹ سیکریٹری محترم منیر احمد صاحب جعوید نے انیس اپریل دوہزار تین کو یہ روح فرصہ خبر سنائی کہ سیدنا حضرت خلیفت المسیر رابع رحمہ اللہ تعالی وفات پا گئے ہیں چنانچہ سب نے یک بار گی انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑھا کیونکہ کل من علیہ فعان کا حکم جاری ہو چکا تھا سامین یہ جماعت احمدیہ پر ایک خوف کی کیفیت تاری کر دینے والا سمہ تھا سب کے دل حضی تھے اور دشمن ایک بار پھر اس موقع کی تاک میں تھا کہ جماعت احمدیہ کا شرازہ اب بکھر جائے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آیتِ استخلاف میں صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایمان لانے اور عملِ صالحہ بجا لانے والوں میں ضرور خلیفہ بنائے گا اور اس دین کو یعنی دینِ اسلام کو جس کو اس نے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا جنانچہ ہم نے دیکھا کہ 22 اپریل 2003 کو مومنین کی جماعت کی یہ خوف کی حالت جاتی رہی اور سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کو پانچویں خلیفہ المسیح کے طور پر منتخب کر لیا گیا اید اللہ تعالیٰ بسم العزیز حضرت خلیفہ المسیح الخامیز سلامہیں یہاں یہ تاریخی اہمیت کی حامل بات بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت مسئلہ مععود رضی اللہ عنہ نے آٹھ ستمبر سن نیسو پچاس کو ویکٹوریا روڈ میکزین لین کراچی میں نئی تعمیر شدہ مسجد میں پہلا خطبہ جمعہ دیتے ہوئے نہایت پر شوقت انداز میں اس بشارت پر روشنی ڈالی چنانچہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دین جب خطرہ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اہل فارس میں سے کچھ افراد کو کھڑا کرے گا حضرت مسئلہ مععود علیہ السلام ان میں سے ایک فرد تھے اور ایک فرد میں ہوں لیکن رجال کے ماتحت ممکن ہے کہ اہل فارس میں سے کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں جو دین کی عظمت کو قائم رکھنے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہوں اس روح پرور خطاب کے صرف سات دن بعد ہمارے امام علی مقام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس ایدزہ تعالیٰ بسل عزیز کی ولادت ہوئی آپ کا مبارک و مقدس وجود رجال من فارس کا درکشندہ ثبوت و برہان بننے والا تھا اسی طرح حضرت اکدس مسیح مععود علیہ السلام کے الہامی نام انی ماہ کا یا مسرور کا مستاق بھی بننے والا تھا معزز حاضرین حضرت ثانیہ کے محضر خامس حضرت صاحب زیادہ مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بسل عزیز پندرہ ستمبر سن انیس سو پچاس کو حضرت صاحب زیادہ مرزا منصور احمد صاحب مرومہ مخور اور محترمہ صاحب زیادی ناصرہ بیگم صاحب مرومہ مخورہ کے ہاں روہ میں پیدا ہوئے آپ اید اللہ تعالیٰ حضرت مسیح السلام کے پڑ پوتے حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ کے نوازے ہیں آپ نے تعالیٰ سلام ہائی سکول روہ سے میٹرک پاس کیا اور تعالیٰ سلام کالیج روہ سے بی اے کیا انیس سو چھتر میں زرعی یونیورسٹی فیصلہ باس سے ایم ایسی کی ڈگری ایگری کلچر ایکنامکس میں حاصل کی اکتیس جنوری سن انیس سو ستتر کو آپ کی شادی مکرمہ سیدہ امت السبوہ بیگم صاحبہ بنت محترمہ صاحب زیادی امت الحکیم صاحبہ مرہومہ مغفورہ اہلیہ مکرم سید دعود احمد مظفر شاہ صاحب مرہومہ مغفور سے ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو بچوں سے نوازہ ہے ایک لڑکا محترم صاحب زیادہ مرزا وقاس احمد صاحب صلی اللہ تعالیٰ اور ایک صاحب زیادی محترمہ امت الوارس صلی اللہ مہا اہلیہ محترم فاتح احمد خان صاحب بہری ہیں معجز سامین جب خدا تعالیٰ کشی شخص کو چن لیتا ہے تو پھر اس کی بے شمار تائیدات اور بشارات کا نزول اس پر ہونے لگتا ہے اور اس کے بے پایا لطف و احسان کے جلوے اس رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے حران اور شخص در رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے جس کے اولین مستاق ہمارے آقا اور متا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سامین خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں تائید الہیہ کے نزول کا وہ روپرور نظارہ آج بھی ہمیں یاد ہے جب آپ نے مسجد خلافت پر متمکن ہونے کے بعد مسجد فضل لندن کے اندر و بہر موجود الشاکان کو فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ تو یک بارگی سب ایک لمحہ میں بیٹھ گئے تھے اور اس طرح انہوں نے والہانہ صدق و وفا کا اظہار کیا تھا خاک سار اس موقع پر وہاں موجود تھا اس کے بعد تمام عالمگیر جماعت احمدیہ نے حضور انواری اطلاع بسترزیز کے ساتھ تجدید بیعت کا احد کیا جہاں خلافت کے جانساروں کے لیے یہ نظارہ ایک نعمت عزمہ تھا وہیں مخالفین اسے دیکھ کر جل بن گئے اور خدا تعالی کے جلائے ہوئے اس چراک کو بجانے کے لیے اور زیادہ سرگرم ہو گئے چنانچہ بھارت ہو یا بنگلہ دیش پاکستان ہو یا انڈونیشیا امریکہ ہو یا کینیڈا یوروپ ہو یا افریقہ مخالفت کی آنڈیاں سب جگہ چل رہی ہیں احمدیوں کو محض تاثب اور تنگ نظری کی بنا پر زدو کوب کیا جاتا ہے ان کے کاروبار و ملازمتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے حتیٰ کہ مساجد میں جیسے کہ انڈونیشیا بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ عبادت کے دوران احمدیوں کو شہید کر دیا گیا اور شہیدان احمدیت یہ کہتے ہوئے اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے کہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خوسیچے بغیر نہ پن پیں گے اس راہ میں جان کی کیا پرواہ جاتی ہے تو جانے دو شہدائے احمدیت شہدائے احمدیت شہدائے نہ ہو شہدائے تکبیر شامعین شہدائے کرام کے خاندان کے افراد بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں شہید کی فیملی ہونے کا عزاز ملا ہے حضور انور نے شہدائے کرام کی فیملی کے افراد کو پھون کر کے دلاسہ دیا حضور انور سبی شہدائے کی فیملی اس کا خاص خیال فرما رہے ہیں فجزاکم اللہ تعالیٰ صلو جزا پاکستان میں خصوصا مخالفان احمدیت نے ہمارے بہت سارے احمدی بھائیوں پر مقدمات دائر کر کے انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنے میں ڈالا ہوا ہے اور احمدیت کے شہدائی یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں عصیر راہ مولا بننے کا عزاز ملا ہے خود ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب اید و تعالیٰ بسل عزیز کو جب کہ آپ ناظر علیہ و امیر مقامی روہ تھے کوئی اسلام و احمدیت کی خاطر تیس اپریل سن انیسو نینانوے کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور گیارہ دن بعد آپ کی رہائی ہوئی تھی اسی طرح اس طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسیر راہ مولا ہونے کا عزاز عطا فرمایا غرضی کے مخالفین نے اپنا بھرپور زور لگا دیا ہے اور لگا رہے ہیں کہ اسلام و احمدیت کی راہ میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے کے راستہ میں ہر ممکن رکابٹیں کھڑی کی جامیں مگر بد قسمت ظالم یہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کس خمیر سے بنی ہے اور اس کے سر پر ایک خلیفہ موجود ہے جو خدا تعالیٰ کی تائد و نصرت سے بولتا ہے وہ بہت دعائیں کرنے والی ہستی ہے اللہ تعالیٰ حضور عنہ کی صحت عمر میں بہت برکت عطا فرمائے سامین ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایزا تعالیٰ بست عزیز نے خلافت کی رضا پہننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ دعاؤں پر زور دیں دعاؤں پر زور دیں دعاؤں پر زور دیں بہت دعائیں کریں بہت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اپنی تائد و نصرت فرمائے اور احمدیت کا کافلہ اپنی ترقیات کی طرف روان دوان رہے جماعت کے افراد کے لئے دن رات دعائیں کرنے والا پیارا وجود ہمارے حضرت خلیفہ المسیح اید اللہ تعالیٰ بست العزیز ہیں آپ کا کوئی خطبہ و خطاب ایسا نہیں کہ جس میں دعا کی تحریک نہ کی جاتی ہو دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا موجز عطا فرمایا جماعت احمدیہ کے کوئی بھی پروگرام ہو سب دعا سے شروع ہو کر دعا پر ختم ہوتے ہیں حضور دعاؤں میں حضور نمازوں میں دعائیں کرنے اسی طرح نوافل ادا کرنے اور رضا رکھنے پر بہت زور دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا چل جائے آمین سامین اکرام حضور کی دعائیں ہی آج رحمتِ الہی کو جذب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں حضور انور کے ساتھ تائیداتِ الہیہ کا نزول اور آپ کی دعاؤں اور والحانہ قیادت نے مخالفین کو یہ باور کرا دیا ہے کہ انی ماں کا یا مسرور کہ یقیناً خدا کا ہاتھ مسرور کے ساتھ ہے جب اللہ نے موسیٰ و حارون کو کہا کہ تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ یقیناً اس نے شرکشی اختیار کی ہے تو موسیٰ و حارون نے اپنے رف سے کہا ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادتی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی مت گھبراو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سننے والا اور دیکھنے والا ہوں سور تاہا سامین مخالفین الکفر و ملت و واحدہ کا ثبوت دیتے ہوئے جماعت کے خلاف عزار رسانیاں کرتے ہوئے حملہ آور ہو رہے ہیں ممران جماعت کو تنگ کر کے ہمارے پیارے امام کو دکھ دینے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان مخالفوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی طائد و نصرہ سے یہ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا حد کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لئے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے اور اس مقدس فریضہ کی تکمیل کے لئے اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول کے لئے وقف کریں گے اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہر ملک میں اونچہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس علام نے مخالفین کے پاؤں تلے زمین کھسکا دی اور وہ آخری زور لگانے کے لئے ہربیں جٹا رہے ہیں مگر کون ہے جو خدا کے کاموں کو رکھ سکے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا ہے جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں ہر چھیروں پہ نہ ڈال اے روبہ زہر و نظر سامین اکرام نبی اللہ کا کام یوہی الدین و عقیم الشریعہ کا ہوتا ہے اور خلافت اللہ منحاج نبوت اس کی آبیاری کا کام کرتی ہے گزشتہ دلوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اسلام دشمنہ ناصر کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے متعلق من گھرت خبریں دے کر و کاٹون بنا کر عالم اسلام کی دلہ داری کی گئے جس کے جواب میں کٹر ملاؤں نے تشدد اور قتل و غارت کے فتوے جاری کیے جو کہ اسلامی تعلیم کے سرہ سر خلاف ہے ان کی یہ حرکت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلاتا ہے جبکہ جماعت حمدیہ کے خلیفہ جو کہ تائید حق سے حقیقی اسلام کی تعلیم کو پیش کر رہے ہیں آپ نے آذور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بہودہ اعتراضات کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے اسلامی تاریخ اختیار کرنے کا اشارت فرمایا پہلے سے بہت بڑھ کر درود و سلام آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا ارشاد جماعت کو فرمایا نیز پر امن طریقے سے حکومت سے اور جن اخبارات نے دل آزاری کی خبریں شایع کی تھی ان سے احتجاج کیا اور اس کا رد شایع کروایا آپ نے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہودہ اعتراضات کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے خدام الحمدیہ اور لجنہ معلولہ کی خصوصی ٹی میں تیار کرنے کا ارشاد فرمایا اور آئندہ بھی ایسے اعتراضات کا فوری نوٹس لینے کا ارشاد فرمایا بہاوالا خطبہ جمعہ اٹھارہ فروری دوہزار پانچ اسی طرح حضور ریعہ تعالیٰ بسل عزیز نے اگست دوہزار تین میں یہ ہدایت فرمائی تھی کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی انگریزی میں مخفف کر کے نہ لکھا جایا کرے بلکہ پورے سپیلنگ کے ساتھ محمد لکھا جایا کرے صلی اللہ علیہ وسلم سامین حضور انور نے اٹلی میں پوپ صاحب کو مکرم شریف احمد صاحب اہدہ اہدہ امیر جماعت احمدیہ کبابیر کے ذریعہ یہ پیغام بھیجوایا کہ اسلام ایک پور امن مذہب ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناباک حملہ کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے حضور انور نے فرمایا کہ ہمیں مشترکہ قدروں پر کام کرنا چاہیے بحوالہ خدوہ نو دسمبر دوہزار گیارہ قرآنی تعلیم کی تشیر قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے جہاں جماعت احمدیہ کے پہلے چار خلفہ کے مبارک دور میں ساٹھ سے زائد قرآن کریم کے تراجم ہو چکے تھے وہاں سیدنا حضرت خریفت المصیل خامس اید اللہ تعالیٰ بس عزیز کے اس مبارک دور میں چودہ مزید زبانوں میں تراجم مکمل ہو چکے ہیں آپ قرآن کریم کی حسین تعلیم کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں جنانچہ نظارت تعلیم القرآن کے ذریعہ ایم ٹی اے کے ذریعہ حضرت خلیفت المصیل رابع رحمہ اللہ اور حضور عنوی طلاب اسلعزیز کے درس و تدریز خطبہ و خطابات کے ذریعہ یہ سلسلہ جاری ہے حضور عنوی طلاب اسلعزیز کے ارشاد کے تحت مختلف ممالک میں قرآن مجید کی نمائش کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اس تعلق میں دہلی میں منعقد کی گئی قرآن مجید کی نمائش مخالفین احمدیت کو ایک آنکھ نہیں بھائی انہیں تو بس احمدی کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر تشدد اور غیراؤ کا منصوبہ بنانا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے نیز یہ کہ اس کی تعلیم کو عام کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جماعت احمدیت کے خلیفہ اور اس کی جماعت کو مل رہی ہے چنانچہ شریف و نفس انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی حسین و پورا عمل تعلیم کو محس تاسب کی بنا پر کیوں روکا جا رہا ہے حضور انور کے مبارک دور میں روحانی خزائن کا کمپورٹرائز ریزیشن شائع ہو چکا ہے قادیان روا اور گانا میں حضور انور تعالیٰ بسر عزیز نے مدرست الحفاظ کا قیام بھی فرمایا ہے سامین ابی حالی میں سیدنا حضرت خلیفہ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بسر عزیز کا خطبہ جماع ارشاد فرمودہ سولہ دسمبر دو ہزار گیارہ آپ نے سماعت کیا ہے اس بصیرت افروز خطبہ میں حضور انور نے قرآن مجید کی عظیم الشان حقائق و معرف بیان فرمائے ہیں آپ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے اقتباسات پڑھ کر سنائے آپ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے ساتھ سو حکم میں سے ایک چھوٹے اسے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے جل تھے سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا کیونکہ جیسا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے الخیر و کلہو فی القرآن الخیر و کلہو فی القرآن کے تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں تمہاری فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن ہے نیز فرمایا اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دے گئی ہے یہ نہائیت پیاری نعمت ہے یہ بڑی دولت ہے اگر قرآن نہ ہوتا تو تمام دنیا ایک گندے مزغے کی طرح تھی قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں کشتی نو بہوالا روحانی خزائن جلد النیس مساجد کا قیام ایک اور بیان اور تائید الہی کا ثبوت حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایتلاع بسرعزیز کے ذریعہ مساجد کا قیام ہے چنانچہ حضور انویتلاع بسرعزیز کے بابرکت دور میں جرمنی فرانس انگلستان برکینا فاسو بینن گانا کینیڈا امریکہ آسٹیلیا انڈیا بنگلہ دیش اسپین بیلجیم ناروے اور بہت سی جگہوں میں کسرس سے مساجد کی تعمیر ہو رہی ہیں ان میں کئی مساجد کا افتتاہ حضور انویتلاع فرما چکے ہیں اور کئی کے سنگ بنیاد حضور انویتلاع اپنے دست مبارک سے رکھ چکے ہیں برطانیہ میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد احمدیہ بیت الفتو بنائی گئی ہے حضور ان مساجد کو خالص خدا واحد و یگانہ کی عبادت سے عباد رکھنے پر اپنے خدوات میں زور دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی تعاید و نصرت سے حضور کے اس بابرکت دور خلافت میں اب تک چوبیس سو نو سے زیادہ مساجد کا اضافہ ہو چکا ہے اور بارہ سو پچاس سے زائد نائے مشن قائم ہو چکے ہیں مالی تحریکات جیسا کہ عباب جماعت جانتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم پہلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے اور یہ مومنوں پر لازم قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ابتداہ میں ہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یومنون بالغیب و یقیمون السلاة و مما رزقنا ہم ینفقون سورہ برکرہ آیت چار ترجمہ جو لوگ غیر پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں اور جو کچھ ہمیں جو کچھ ہمیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آگے سورہ بکرہ میں ہی آیت نمبر دو سو تیراسی میں فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ قَيْرٍ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی سامین اکرام بانی جماعتِ حمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام قادیانی مسیحِ مہود ومہدیِ مہود علیہ السلام نے لازمی چندہ جات چندہ عام حصہ عمد حصہ جداد اور جلسہ سلانہ ادا کرنے کے ارشادات جماعت کو فرمائے تھے خلفائے کرام کے دور میں ان کے علاوہ اور بھی جو مالی تحریک کی گئیں جماعت کے عباب و مستورات اور بچوں نے والانہ طور پر ان سبی پر لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر ادائیگی کی جو کہ تائیدِ الٰہیہ کا روشن ثبوت ہے سیدنا حضرت خلیفت المسیحِ الخامس کے مبارک و تائیدِ الٰہی سے بھرپور دور میں آپ نے جو مالی تحریکات فرمائیں ان میں دوہزار چار میں تاہر فانڈوشن کا قیام یتامہ و مساکین کی خبرگیری کے لیے تحریک زلزلوں و قدرتی آفات کے تعلق سے عطیات کی تحریک نظامِ وسیعت میں شمولیت کے تعلق سے کمانے والوں میں سے کم از کم پچاس فیصد کو شامل کرنے کی تحریک ان سبی میں اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیق کے مطابق عبابِ جماعت و مسطورات و بچوں نے امیز سے بڑھ کر ادائیگی کی ہے سات سالہ جبلی کے موقع پر دس کروڑ پاؤنڈ کی تحریک کی گئی تھی مگر اس سے زائد کی ادائیگی کا نظرانہ جماعتِ ہمڈیا نے اپنے پیارے آقا عیدتِ اللہ عباسل عزیز کی خدمتِ پیش کیا اور اس کے ساتھی حضور عنویٰ تعالیٰ بسن عزیز نے اسے دینِ اسلام اور احمدیت کی ترقی کے مختلف منصوبوں میں خرص کرنے کا اعلان فرمایا اسی طرح عبابِ جماعت چندہ تحریکِ جدید چندہ وقفِ جدید اور دیگر جماعتی چندہ جات کی ادائیگی میں بھی ہر سال پہلے سے کہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہر سال لاکھوں کروڑوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِ اَا ایسی جا نصار و مالی قربانی کرنے والی جماعت خدا کے خلیفہ کو حاصل ہے جو تائیدِ الٰہی کا ایک اور کھلا ثبوت ہے وَالْحَمْدُ اللَّهِ ظَلِقُ لِلَّهِ سَفْرِ حضور عنویٰ تعالیٰ بسن عزیز کے مختلف ممالک کے دورہ جات خدا تعالیٰ کی تائید و نسط سے بھرپور ہوتے ہیں یہ لِللہی سفر جہاں اُشاقانِ احمدیت کو اپنے پیارے آقا آئیدتا بسن عزیز سے شرفِ ملاقات کا موقع فرام کرتے ہیں وہاں جماعتوں کی روحانی و دینی ترقیات کا باعث بھی بنتے ہیں حضور عنویٰ ان دوروں میں حقیقی اسلام اور احمدیت کی پور امن تعلیم کو اور سیدنا حضرت اقدس مسیح محود علیہ السلام کی آمد کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچا رہے ہیں علاوہ آزین آم ورحستیاں بھی حضور عنویٰ سے ممبران پارلیمنٹ سپیکر صحافی ڈاکٹر انجینئر مقلا تاجر پیشہ سائنس دان غرض کے ہر طبقہ کے معزز افراد آپ سے ملاقات کر کے آپ کی بلند نظری علیہ العزمی اور اسلام کی صلح پسند تعلیم کی وجہ سے خیالات کی وجہ سے آپ سے مل کر آپ کے اعلیٰ خلاق کے مطرف نظر آتے ہیں حضور عنویٰ تعالیٰ بس عزیز کا برطانیہ کی پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ سے مارکت الارا خطاب کوئنہ علیہ الزبات سینٹرل حال میں جوبلی جلسہ کا انعقاد اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائدات الہی کے نشانات ہیں حضور عنویٰ کے تمام سفر اللہ کے بے شمار تائد و نصد کے نشانت سے پور ہوتے ہیں ان سفروں کی رودات شائع ہوتی رہتی ہے ایم ٹی اے پر بھی ہم اکثر لائیو نظارے دیکھتے ہیں پل پل اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور حسانوں کی بارش آپ پر ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سامین اکرام کینیڈا کے شہر کلگری میں جماعت احمدیہ کی مجد بیت نور کے افتتاہ کے موقع پر کینیڈا کے وزیر آزم نے حضرت خلیفت المسیل خامش صدی اللہ بیس عزیز کجن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اس کا بیان مشہور جرید ٹیلی گرام ہفتہ وار ایڈیشن دی ویکنڈ میں اس طرح ہے دی گروپس گلوبل سپیٹیچر لیڈر حضرت مسیل احمد was also there among the followers from around the world the prime minister praised the احمدیہ leader as a courageous champion of religious freedom and of peace and applauded him for denouncing anyone who perverts faith by using it as a justification for violence the weekend telegram 6 جولائی 2008 حضور انور کے بابر کے دور میں MTA 3 کا اجراء ہوا جو اب دنیا میں حقیقی اسلام و احمدیت کا پیغام پہنچا رہا ہے اور اس کے نتیجہ میں بیعتیں بھی ہو رہی ہیں MTA وسیع پیمانے پر ساری دنیا میں اسلام و احمدیت کی تشیر کر رہا ہے کھلے عام دعوت اللہ دی جا رہی ہے کوئی بھی سوال کرو اور اس کا تسلیبہ جواب پاؤ MTA کے سارے پروگرام ہم سب کو ضرور دیکھنے چاہئے یہ روحانی مائدہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصر سے جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے ذریعہ جاری و ساری ہے community first کے تحت خدمت خلق کے کاموں کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے دکھی انسانیت کی بلا امتیاز مذہب ملت خدمت کی توفیق جماعت احمدیہ پا رہی ہے برطانیہ میں دو سو آٹھ اکڑ کی زمین پچیس لاکھ پونڈ میں خریدی گئی جس کا نام حدیقہ دل میدی رکھا گیا جہاں جلسہ سالانہ یوکے ارسال منعقد ہوتا ہے اسی طرح گھانا میں دو سو پچاس اکڑ وسیع عریض زمین خریدی گئے جس کا نام باغ احمد رکھا گیا ہے میں وقت کی ریعت سے اب یہ مختصر کرتے ہوئے یہ یہاں سے مختصر کرتے ہوئے اب یہ بیان کرتا ہوں کہ یقینا خلیفہ وقت کا ہر قدم خدا تعالی کی بے شمار تائد و نصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے غرض کے خلافت خامسہ کے بابرکت دور نے جماعت احمدیہ کو ترقی کی نئی شہرہوں پہ ڈال دیا ہے سامین اکرام روزانہ ہم تائد و نصد الہیہ کے نشانات جو حضور انور پر اور جماعت پر نازل ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کا عیطہ کرنا ممکن نہیں ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت خلیفہ المسیح علی طلاب عزیز کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑیں اور حضور کی صحت و سلامتی کے لئے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں آخر میں اس اکتباس کے ساتھ خاص طرح اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے سیدنا حضرت اکدس خلیفہ المسیح الخامس ایدو طلاب عزیز فرماتے ہیں پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا فیض آج بھی جاری ہے اس زمانے میں بھی حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی تائدات کے نظارے ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور زندہ اور قدوس خدا کے جلوے ہیں جس نے حضرت مسیح اسلام سے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے یعنی میں اللہ بہت احسان کرنے والا ہوں میں یقینا اپنے رسول کی مدد کیلئے کھڑا ہوں گا پس یہ سلوک اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح معاود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ آج بھی چل رہا ہے روح القدس کے ساتھ تائدات کا فیض آج بھی جاری ہے وآخر دعوانا الحمدللہ